السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ محسن نکوی صاحب ہیں اور محمد رزوان ایک سائٹ پہ موجود ہیں محسن نکوی اور محمد رزوان کے بیچ میں کچھ دیر کے لیے بحث چلتی رہی اور اس کے بعد محمد رزوان ان کا دیا گیا ایک چیک سائٹ پہ پھینکتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں پورا واقعہ کیا ہے کیا معاملہ ہے جو کافی زیادہ مقبولیت حاصل کر رہا ہے محسن نکوی کے ساتھ محمد رزوان نے ایسا کیوں کیا سب چیز پر ڈسکشن کریں گے لائک لازمین کیجئے اور وڈیو آخر تک لازمین دیکھئے گا یہ پی ایس ایل کا آخری مومنٹ تھا جب اناؤنسمنٹ کی جا رہی تھی کہ کون مین اف دی میچ ہے کون مین اف دی پی ایس ایل ہے کون آل راونڈر بہترین ہے اسی دوران محمد رزوان کو سٹیج پہ بلایا گیا جہاں محسن نکوی صاحب بھی موجود تھے محسن نکوی صاحب کے مطالق آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایسا کردار ان کا رہا ہے اس سے پہلے وہ کس قسم کی مشکوک قسم کی چیزوں میں ملوث پائے گئے ہیں یعنی مبینہ طور پر کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ گستاہ صحابہ بھی ہیں اور یہ ایسے تعلقات ایران سے رکھے ہوئے ہیں جو کافی زیادہ خطرناک ہیں یہ تمام باتیں مبینہ طور پر کہی جاتی ہیں برحال رزوان نے جس انداز میں ان سے وہ چیک وغیرہ وصول کیا اور پھر سائٹ پہ پھینکا اسے کافی زیادہ مقبولیت حاصل ہو رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد رزوان نے ایک بہترین کام کیا ہے اور بہتر یہی ہوتا کہ اس شخص سے چیک ہی وصول نہ کیا جاتا یہ سٹیج پہ موجود تھا تو کوئی اس کے ہاتھوں سے کوئی چیز لیتا ہی نہ تو زیادہ بہتر تھا لیکن یہاں پر یہ بھی نارمل ایک چیز ہم سمجھتے ہیں ہماری اگر آرہ اس حوالے سے آپ جاننا چاہیں تو یہ ایک نارمل سی بات ہے کوئی انہونی نہیں ہے پلیئرز انام بورڈ پکڑتے ہیں اور اس کے بعد فوٹو وغیرہ بنواتے ہیں بعد میں کسی کو تھما دیتے ہیں وہ یا پھر اگر کوئی نہ ہو تو کہیں رکھ دیتے ہیں محمد رزوان کو کوئی نہ ملا اس وجہ سے محمد رزوان نے اسے سائٹ پہ پھینک ہی دیا تو اسے نارمل بھی سمجھا جا سکتا ہے لیکن عوام اسے کافی زیادہ پسیرائی دے رہی ہے برحال آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا آپ کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن میں لازمین کمنٹ کیجئے گا ویڈیو شیئر بکھیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ساتھ میں بیل ایکن بھی پریس کر دیں